نمشکار دوستو سواگ تھے آپ کا آپ کے چینل آئی ٹی سکسس ایڈیوکیشن سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل آئی ٹی سکسس ایڈیوکیشن سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو کسی بھی بھرتی کے بارے میں آپ کو نیوز ملتی رہے اور جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے دوستو آج ہم پھر بات کرنے جا رہے ہیں بی ٹی ایسی بہار ٹیکنیکل سروس کمیشن نے جو آئی ٹی سکٹر کے لیے کینسی نکالی تھی اس کے بارے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کوٹ کا فینسلہ آیا ہے کیا آیا ہے اور اس کو کس سے کس کو بینیفیٹ ہو رہا ہے اس سے آج میں پھر ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں کہ کل جو مانیو کوٹ کا جو فینسلہ آ چکا ہے وہ جو کینڈیٹ کے حق میں آیا ہے جو سبھی سکور اچھے لے کے آ چکے ہیں انسر کی میں اس کے حق میں یہ فینسلہ آیا ہے سبھی جو کوٹ کے جو کیس تھے سبھی جو خارج کر دیئے ہیں اور ایک کیس جو آر پیل کا ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے اس کا جو فینسلہ ہے وہ ریزرو رکھ لیا گیا ہے اس کا بھی فینسلہ جو ہے جلد سے جلد آ جائے گا اور سی ٹی کو جو تیس پرسنٹ ویٹس والی بات تھی وہ بھی سی ٹی کو تیس پرسنٹ ویٹس ملے گی جو بھی ایڈوٹیجمنٹ میں دیا گیا تھا ویٹس کا وہ سبھی ویٹسوں کو ملے گی اور جو آر پیل والے بھی ایک اینڈیڈ مانگ کر رہے ہیں کہ تیس پرسنٹ ویٹس جو ہے ان کو دی جائے پر کوٹ نے یہ تو بولا ہے کہ جو سٹی اور آر پیل ہے دونوں ایکل ہے باقی جو فینسلہ کوٹ کا آئے گا آر پیل کے بارے میں وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی کوٹ کا فینسلہ آ چکا ہے تو آپ کو اسی مئی مہینے کے لاسٹ تک لاسٹ بیک تک سکور کارڈ دیکھنے کو مل جائے گا سکور کارڈ جلد ہی جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا ریزلٹ جاری ہو جائے گا صرف اب تو کچھ سمیں بچا ہے کہ جون میں آپ کا ریزلٹ جاری ہو جائے گا اور جون میں آپ کا ڈاکومنٹ آف ویریوکیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گا اب اس برتی پہ کچھ بھی روک نہیں ہے اس میں کوٹ نے بھول دیا ہے کہ یہ برتی جو ہے پروپر کریکے سے جو چل رہی ہے ایسی چلنی چاہیے اس کو جو جلدی ہی یہ لاسٹ تک فائنل ہو جائے گا جون میں آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور جون میں آپ کو ڈاکومنٹ آف ویریوکیشن بھی آپ کا مل جائے گا اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سبھی کینڈیڈ جس کے سکور میں اچھے آ چکے ہیں نمبر وہ اپنا ڈاکومنٹ ریڈی کر لیں ڈاکومنٹ ریڈی رکھیں اور ایسے کینڈیڈ جن کے نمبر کچھ کم رہ گئے ہیں ایک دو نمبر پاس آؤٹ سے کم ہے وہ بھی اپنا ڈاکومنٹ ریڈی رکھیں کیونکہ نور میلائیزیشن میں ان کا سکور بڑھ جائیں گے کم نہیں ہوں گے نور میلائیزیشن ہوگا نور میلائیزیشن کے سکور اس کا بڑھے گا کم نہیں ہوگا دوستو وہ بھی کینڈیڈ جو ہے اپنے اپنے ڈاکومنٹ ریڈی رکھو ڈاکومنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بار کے ڈاکومنٹ جو بھی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کے دوران فارم بھرتے سمیں ڈیٹیل فیل گئی کی تھی وہ ہی ڈاکومنٹ آپ اپنے ریڈی رکھیں جیسے کی ٹینتھ ٹینتھ مارکشیٹ اگر کسی نے پلس ٹو کا لگایا تھا وہ بھی ای ٹی ای این ٹی سی سی ای ٹی ایس سی ای ٹی ایس کی جو ڈگری تھی وہ اور سب سے ایمپورٹٹ ایکسپیرینس سٹیفیٹ ایکسپیرینس سٹیفیٹ جس کا ایکوریٹ ہے بلکل ٹھیک بنا ہوا ہے اس کو گفرانے کی جرورت نہیں ہے اگر کسی کینڈیڈیٹ کے پاس ایکسپیرینس سٹیفیٹ گلت ہے دو نمبر میں بنایا ہوا ہے کوئی اس کا پروف نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کرپا وہ ایسا ڈاکومنٹ لے کے ویریوکیشن کے لیے مت جائیں کیونکہ بیٹی ایسی نے ایڈورٹائزمنٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ اگر کسی کا بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ گلت پایا جاتا ہے تو اس پر قانون کے انصار کاروائی کی جائے گی اس کے لیے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسا مت ہو کہ آپ ڈاکومنٹ ویریوکیشن کے لیے جائیں آپ کا ڈاکومنٹ گلت پایا جائے اور آپ کو باہر تو نکلو گئی آپ کے ساتھ کوئی قانونی کاروائی ہو جائے اور آپ آگے سے کوئی بھی گورنمنٹ اگزام کے لیے نوٹ الیزیبل ہو جائیں آپ کسی بھی پرکار کا کوئی اگزام نہ دے پائیں اس لیے ان سے بچنے کے لیے پلیز میں ہم سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس چائے آئی ٹی کا ٹینٹھ کا سی ایٹیس کا ایکسپیرینس کا کسی بھی پرکار کا سارٹیوکیٹ گلت ہے ٹھیک نہیں ہے تو وہ کرپا ڈاکومنٹ ویریوکیشن کے لیے مت جانا چاہیے ان کو کیونکہ وہ اپنے پیروں پر آپ کو ہاری ماریں گے اگر ایسے کچھ کینڈیٹ ہیں تو وہ کینڈیٹ پلیز آگے آنے والی بھرتی کے لیے تیاری کریں اور اپنے ڈاکومنٹ ایکسپیرینس والے جو ہیں ایکسپیرینس کے جیدہ تر جو کینڈیٹ ہے وہ ایکسپیرینس میں ہی باہر نکلیں گے ایکسپیرینس والے جو ساٹیوکیٹ ہوگا ان کے پاس بالکل ایکوریٹ نہیں پایا جائے گا میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جیدہ تر جو کینڈیٹ ہے وہ ایکسپیرینس والے اس میں باہر نکلیں گے میرٹ بہت کم جانے والا ہے میرٹ جادہ نہیں جائے گا جس بھی کینڈیٹ کے پاس مارکس ہیں اور سی ایٹس ہیں ان کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہیں تو ان کا ہو جائے گا صرف تو صرف ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے ایکسپیرینس کا خاص کر کے ایکوریٹ ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہونا چاہیے ان کا غلط نہیں ہونا چاہیے اگر ٹھیک ہے تو ان کو کوئی بھی انسٹرکٹر بننے سے نہیں روک سکتا اب جو مشکل ٹائم تھا وہ نکل گیا ہے کوٹ کا اور ابھی جو ہے سب اپنی اپنی تیاری رکھیں ڈاکومنٹ کے لیے ڈاکومنٹ ویروکیشن آپ کا جون مہینے میں شروع ہو جائے گا سکور کارڈ آپ کو اسی مہینے کے لاسٹ ویک تک دیکھنے کو ملی جائے گا اور زلٹ بھی آپ کو جون میں دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ کی ساتھ آپ کا ڈاکومنٹ ویروکیشن سٹارٹ ہو جائے گا اس لئے بور رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ آپ اپنے اپنے ریڈی رکھیں اگر کسی کے پاس بھی کسی نے گلت فارم برا ہے تو پلیز وہ ڈاکومنٹ ویروکیشن کے لیے مت چاہیں میں پھر بور رہا ہوں آپ کو کہ مت چاہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی قانونی کاروائی ہو اور آپ آگے سے بھی کسی اگزام دینے کے لیے نوٹ ڈلیزیبل ہو جائیں اور اب گھبرانے کی کسی پرکار کی کوئی بات نہیں ہے پوٹ نے جو فینسا دیا ہے وہ آپ کے حق کا ہی ہے اور جس پہ زیادہ تھا کہ ٹائم اور لگے گا اب ٹائم نہیں لگنے والا ہے اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو کینڈیڈٹ اس برتی میں رہ گئے ہیں کسی کا بھی کینڈیڈٹ کا اقزام اس برتی میں کلیر نہیں ہوا ہے کوالیفیشن پوری کرتے ہیں سی ایٹس ہے ان کے پاس آئیٹے ہی ہے ڈبلومنٹ ڈگری ہے سی ایٹس ہے تو وہ اگر راجستان کا فارم انہوں نے بھرا ہے تو پلیز وہ اپنی تیاری وہاں پر شروع کر دیجئے کرنی کیونکہ وہاں پر بھی کمپیڈیشن بہت کم رہنے والا ہے سی آئی ٹی ایس والے کینڈیڈٹ وہاں پر بھی نہیں ملنے والے ہیں خاص کر جو مکینیکل ٹریڈ ہے جیسے کہ ڈیزل مکینک ہے ٹیکٹر مکینک ہے موٹر مکینک ہے ایسی جو ٹریڈ ہے مکینیکل والی آٹووائل والی جس پہ ہیویلسنس مانگا گیا ہے انہوں نے دیکھئے بیہار میں ان ٹریڈوں کے لیے کسی پرکار کا ہیویلسنس نہیں مانگا گیا ہے اور راجستان میں ان ٹریڈوں پر ہیویلسنس بھی مانگا گیا ہے بہت سارے گینڈیڈٹ تو ایسے جن کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے اور ساتھ میں ہیویلسنس تو ہو گئی نہیں بہت کم چانسز ہیں کہ ہیویلسنس بہت کم سیڈنٹ کے پاس ہوگا دوستو اس کے کارن وہاں پر بھی جو آٹووائل کی ٹریڈ ہے ان کا جو کمپیڈیشن سب سے کم رہنے والا ہے راجستان میں باقی ٹریڈوں کا جو ہے کمپیڈیشن جیسے ویلٹر ہے الیکٹریشن ہے فٹر ہے ان ٹریڈوں میں سب سے زیادہ کمپیڈیشن رہنے والا ہے اور جو مکینیکل والی ٹریڈیں ہیں ڈیزل مکینک ہے موٹر مکینک ہے ایسی ٹریڈوں میں جو کمپیڈیشن کم رہے گا وہاں پر بھی اس لیے جس کے بھی پاس مرک آتے ہیں وہاں پر بھی ان کو ہنڈر پرسنٹ چانسز ہے جوگ کا پلیز آپ وہاں پر بھی اپنی تیاری شروع کر دیجئے ایسا نہ ہو کہ ہم اسی بھرتی کے بارے میں بیٹھے رہیں کہ یہاں پہ اگر کچھ ہوگا تو ہم دیکھ رہتے ہیں ہمارا ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں ہے جیسا ایسا کچھ بھی ہو تو یہ ایسا مت کریں اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں گھبرائیں مت آپ راجستان کی جو جنیر سیکٹر کی گنسی ہے اس کی تیاری کریں میں امید کرتا ہوں دوستو یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل آئی ٹی آئی سکسس ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چینل پر وزٹ کرنے کے لیے دھنے بات تھینکیو دوستو